موسیقی اکتالیس رکنی اسلامی فوجی اتحاد کی سبرائی پاکستان کے حصے میں آگئی حکومت نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر راہیل شریف کو این نو سی جاری کر دیا جنرل راہیل شریف اب بازابتہ طور پر اسلامی فوجی اتحاد کی سبرائی سنبھالیں گے انہیں لینے کے لیے سعودی عرب سے خصوصی تیارہ صبح لاہور پہنچا ذرائع کے مطابق این نو سی پر وزیراعظم نواز شریف نے دستخط گزشتہ روز کیے سعودی عرب نے اس حوالے سے باقاعدہ درخواست کی تھی جی ایچ کی منظوری اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد این نو سی جاری کر دیا گیا جنرل راہیل شریف کے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہی سنبھالنے کے حوالے سے کئی مرتبہ حکومت کی طرف سے تردید پھر تصدیق سامنے آتی رہی لیکن این نو سی نے ان کے سربراہ ہونے پر مہت سبت کر دی انور رزا 92 نیوز اسلامباد